حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے لیے لشکر لے کر نکلے تو راستے میں دریا آ گیا لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ دریا کیسے عبور کریں گے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے کنارے کھڑے تھے چہرے پر ذرا سی بھی پریشانی نہیں سپاہیوں نے پوچھا حضور کرنا کیا ہے فرمانے لگے کچھ بھی نہیں دریا پار کرنا ہے سپاہی کہنے لگے کس طرح پار کرنا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے دیکھ لو کس طرح پار ہوتا ہے یہاں اقبال کہتا ہے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دھڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر فرمانے لگے او دریا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا فرمان قوم کو تو راستہ دیا کرتا تھا اور ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار غلام ہیں ہمیں کیوں نہیں راستہ دیتا دریا نے راستہ چھوڑ دیا اندر گوڑے دھڑائے گوڑے دریا کے اس پار آگئے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میرے محبوب کے صحابہ تمہاری کوئی چیز تو نہیں رہ گی دریا میں تو ایک صحابی کہنے لگے کہ میں جلدی سے نکل آیا تو مٹی کا ایک پیالہ گر گیا ہے تو حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ دریا سے کہنے لگے کہ ہم مسافر بندے ہیں سفر پر جا رہے ہیں کہاں پیالہ ڈونٹے پھریں گے مہربانی کر کے وہ پیالہ واپس کر دے ایک لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دیا اس واقعہ کو اہل فارس حیرت سے دیکھ رہے تھے رنگوشتے بدندان تھے کہ وہ دریا کی بپری موجوں کو کس پر سکون انداز سے عبور کر رہے ہیں جب لشکر اسلام نے دریا کو عبور کر لیا اور مدائن میں داخل ہونے لگے تو لوگ چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے خدا کی قسم دیو آمدند دیو آمدند یعنی جن آگے ہمارا انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے واضطہ ہے اللہ اکبر سبحان اللہ آمدند دوسرے سے اٹھا۔ دوzar نے آمدند ہمارا translated ہمارا رہو دوسرے سے موسیقی